ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 9,65,404 تک جا پہنچی حلاکتیں 22,888 ہو گئیں اونٹیریو کے وزیر تعلیم کا وفاقی وزراء کے نام خط بچوں کو ویکسین فرہم کرنے سے مطالع اقدامات کا مطالبہ اونٹیری حکومت کی جانب سے ویکسینیشن میں مزید توسیع کر دی گئی کینیڈا کے شہر وینکور میں پبلک لائبریڈی میں خنجر سے حملہ ایک خاتون حلاک اور پانس سخمی ہو گئے پولیس نے فوری طور پر حملہ آور کو حراست میں لے لیا چین کا چینی ہوتیداروں پر پابندی کے خلاف جوابی اقدام امریکی اور کینیڈین ہوتیداروں کے خلاف پابندیاں آئیت کر دیں امریکی اور کینیڈا کی ہوتیداروں کے خلاف چین کی پابندیوں کی مزمت کورونا وارث دنیا میں بارہ کروز ستتر لاکھ سزائد افراد متاثر ستائیس لاکھ چھانوے ہزار ایک سو انتالیس افراد حلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کورونا کے مزید ارسٹھ ہزار کیسز ڈپورٹ ارفان خان کی اہلیا نے وارڈ شو میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا دی ارفان خان کو چھانسٹوی فلم فیر اوارڈ کی تقریب میں دو اعزازات سے نوازا گیا جو ان کے بیٹے بابیل خان نے وصول کیے بولی وڈ میں قدم جمعنے کے لیے سخت جدوجہد کی کیترینا کیف کہتی ہیں کہ انڈسٹری میں موجود لوگوں کے روئیوں اور عمل سے بہت کچھ سیکھا سیکھی گئی ہر بات کو الفاظ کی شکل دینا چاہتی ہوں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں کورونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چھے سو سنتالیس تک پہنچ چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیجی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد نو لاکھ پینسٹھ ہزار چار سو چار تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں بائیس ہزار آٹھ سو اسی ہو گئیں جبکہ آٹھ لاکھ اٹھانوے ہزار ناؤ سو چونتے سفراز سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ تینتالیس ہزار ایک سو چالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار تین سو ستائیس ہے کیو بیک میں کرونا کیسز کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئیں کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد 3,8,311 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,647 تک پہنچ چکی ہے کینیجن صوبے البرٹا میں 1,46,340 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 1983 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 95,677 افراد میں کرونا وائرس کی تذیر ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,449 ہے آنٹیریو کے وزیر تعلیم کی جانب سے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بچوں کے لیے کرونا وائرس کے بچاؤں کی ویکسین کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں آنٹیریو کے وزیر تعلیم کی جانب سے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بچوں کے لیے کرونا وائرس کے بچاؤں کی ویکسین کی فراہمی کے لیے اقدامات کریں آنٹیریو میں ویکسینیشن شروع ہونے کے چار ماہ بعد صوبے کے وزیر تعلیم وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بچوں اور ناجوانوں کی ویکسینیشن کے لیے آگے کی منصوبہ بندی کریں تین وفاقی وزراء احمد حسن، پیٹی ہائیڈو اور انیتا آنند پول لکھے گئے خط میں اسٹیفن نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ کینیڈا آگے کی طرف دیکھے اور ہیلتھ کینیڈا سے منظور ہوتے ہیں طلبہ اور بچوں کو ویکسین کے حصول اور تقسیم کی منصوبہ بندی پر عمل درامت کریں دوسری جانب آنٹیریو حکومت نے اپنے ویکسینیشن کے منصوبے میں مزید توسی کی ہیں حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب مزید ریجنز میں ستر سار یا اس سے زائد عمر کے افراد ویکسین کے لیے بوکنگ کرا سکتے ہیں کینیڈا کی شہر وینکوور میں پبلک لائبریری میں خنجر سے حملہ کیا گیا جس سے ایک خاتون ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی شہر وینکوور میں پبلک لائبریری میں خنجر سے حملہ کیا گیا جس سے ایک خاتون ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے وینکوور پولیس نے فوری طور پر حملہ آور کو حراست میں لے گیا حکام کے مطابق ملزم پہلے ہی کئی واقعات میں ملاوث رہا ہے اس کا مرمانہ ریکارڈ موجود ہے کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں اس حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کی انہوں نے لکھا کہ شہریوں کی حفاظت ہماری اولین ترجی ہے حملہ آور عوامی لائبریری میں اس وقت آخر ہوا جب وہاں پر لوگ کتابوں کے مطالعے میں مصروف تھے لائبریری میں موجود ہاتون حملے میں شدید زخمی ہوئی جو اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گئی جبکہ دیگر پانچ افراد بھی جاکو لگنے سے زخمی ہوئے پولیس نے واقعی اطلاع ملنے کے بعد لائبریری کو گھیرے میں لے لیا اور حملہ آور کو گرہ تار کر لیا جس کی شناح تحال ظاہر نہیں کی گئی ہے پولیس نے اینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے جبکہ ان لوگوں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے جنہوں نے واقعی کی ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر شیئر کیا کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں اس حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور زخمیوں کی جل سے احتیابی کے لیے دعا کی انہوں نے لکھا کہ شہریوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے چین نے امریکہ اور کینیڈا میں چند اہدداروں اور کینیڈا کے ایک پارلیمانی گروپ پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین نے امریکہ اور کینیڈا میں چند اہدداروں اور کینیڈا کے ایک پارلیمانی گروپ پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے یہ اعلان چین کے نیم خود مختار خطے سنگ کیانگ ویغور میں وغور باشندوں اور دوسری عقیتوں کے انسانی حقوق کی مبینہ پامالی پر پابندیاں آئیت کرنے والے دیگر کے حمراہ ان دونوں ملکوں کی شمولیت کے بعد کیا گیا ہے یورپی یونین اور برطانیہ کے ساتھ اقدام اٹھاتے ہوئے امریکہ اور کینیڈا نے 22 مارچ کو چار چینی احتیداروں اور خطے کے محکمہ عوامی سلامتی پر پابندیوں کا اعلان کیا تھا جن پر ایسی پامالیوں میں ملاوث ہونے کا الزام ہے ان پابندیوں میں سفری قدخن اور اساسوں کا منجمت کیا جانا شامل ہے چین کی وزارت خارجہ نے جوابی اقدام کے طور پر ہفتے کے روز اپنی جانب سے پابندیوں کا اعلان کیا ہے اس نے بین الاقوامی مذہبی آزادی پر امریکی کمیشن کے دو ارکان کینیڈا کی پارلیمان کے ایک رکون اور کینیڈا کے دارالعوام کی زیلی کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی حقوق کو حدف بنایا ہے ان سب کے لیے چین، ہانگ کانگ اور مکاو کے سفر اوتیجارتی ترسلات اور تبادلوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کینیڈا نے امریکی اور کینیڈا کے اہدیداروں کے خلاف چین کی پابندیوں کی مزمت کی ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کے کل تعداد پانچ لاکھ باسٹھ ہزار پانس سو چھبیس تک جا پہنچی ہے جبکہ تین کروڑ نو لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد متاثر ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں بارہ کروڑ ستتر لاکھ سے زائد افراد متاثر اور ستائیس لاکھ چھانوے ہزار ایک سو انتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاف ہونے والوں کی تعداد دس کروڑ انتیس لاکھ چھبن ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد دو کروڑ بیس لاکھ بیس ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو چھبیس تک پہنچ گئی ہیں جبکہ تین کروڑ نو لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد متاثر ہیں برازین میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ پچیس لاکھ چونتیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور تین لاکھ بارہ ہزار دو سو ننانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ انتالیس ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ اکسٹھ ہزار آرٹسو اکیاسی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں روس میں پینتالیس لاکھ اننیس ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امباد کی مجموعی تعداد ستانوے ہزار سات سو چالیس ہے برطانیہ میں 43,33,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,26,592 امبات ہو چکی ہیں فرانس میں 45,45,000 سے زائد افراد متاثر اور 94,596 جان کی بازی ہر چکے ہیں اٹلی میں بھی 35,32,000 سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 1,7,933 افراد خلاق ہو چکے ہیں اسپین میں 32,55,324 افراد متاثر اور 75,010 امبات ہوئی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امبات 31,076 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 32,8,173 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 42 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کون امبات 6,650 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعدا 3,88,325 تک جا پہنچی ہے گزشتہ سال انتقال کر جانے والے بھارتی ورسٹائل اداکار عرفان خان کی اہلیہ نے فیلم فیر ایوارڈ شو میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گزشتہ سال کال آن انفیکشن کے باعث انتقال کر جانے والے بھارتی ورسٹائل اداکار عرفان خان کی اہلیہ سطافہ سگدر نے فیلم فیر ایوارڈ شو میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا دی بارتی میڈیا کے مطابق عرفان خان کو 66 فلم فیر ایوارڈز کی تقریب میں دو اعزازات سے نوازا گیا جو کہ ان کے بیٹے بابیل خان نے وصول کیے جبکہ اس تقریب میں ان کی اہلیہ ستاپہ سگدر نے شرکت نہ کی گزشتہ روز مرہوم عدکار عرفان خان کے بیٹے نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی بابیل کی اس ویڈیو سے عدکار عرفان خان کی اہلیہ ستاپہ سگدر کی فلم پیر ایوارڈز کی تقریب میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سامنے آگئی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عرفان خان کے بیٹے بابیل ایوارڈز کی تقریب میں شرکت کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اس دوران ان کی والدہ تیار ہونے میں ان کی مدد کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ کاش وہ بھی اس تقریب میں جا سکتی جس پر بابیل والدہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ چلے نہ کیوں نہیں جا رہی ہیں جس پر ستاپہ بیٹے کو کلے سے لگاتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی اداکار عرفان خان کو فلم فیر ایوارڈز کی تقریب میں فلم انگریزی میڈم میں بہترین اداکاری کرنے پر ایوارڈ دیا گیا جبکہ عرفان خان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز سے بھی نوازا گیا واضح رہے کہ گزشتہ سال 29 اپریل کو ور اسٹائل اداکار عرفان خان 53 سال کی عمر میں کال آن انفیکشن کے باعث انتقال کر گئے تھے بالی ووڈ کی بابیڈول اداکارہ کیترینہ کیف نے کہا ہے کہ بھارتی فلم انڈسٹری میں قدم جمعانے کے لیے سخت جدو جہد کی اس دوران تنقید اور سخت دباؤ کا بھی شکار رہی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی ووڈ کی باربی ڈال اداکارہ کیترینہ کیف نے کہا ہے کہ بھارتے فلم انڈسٹری میں قدم جمانے کے لیے سخت چدو جہد کی اس دوران تنقید اور سخت دباؤ کا بھی شکار رہی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کیترینہ نے کہا کہ اپنے فلمی کریئر کی تمام مشکلات اتار چڑھاؤ کامیابیوں ناکامیوں اور فلم انڈسٹری میں سیکھی گئی ہر بات کو الفاظ کی شکل دینا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ انڈسٹری میں موجود لوگوں کے روئیوں اور عمل سے بہت کچھ سیکھا اور انہیں جان کر انہوں نے انڈسٹری میں اچھی کامیابی حاصل کی کیترینہ نے بولی ووڈ کو کئی ہٹ فلمیں دی ہیں سلمان خان اور عامر کے علاوہ انہوں نے کئی ٹاپ ہیروز کے ساتھ کام کیا ان کی بہن ازابیل کیب بھی بولی ووڈ میں قدم رکھ چکی ہیں ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو only at ٹاک ٹی وی ٹاک ٹی وی اپڈیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe موسیقی